تصور میں بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ اس طرح سے اسروں کے ویگیانکوں کے بیچ پرہان منتری پہنچ چکے ہیں اور یہ تمام ویگیانک آپ دیکھ سکتے ہیں اس پروجیکٹ سے جڑے ہوئے تمام ویگیانکوں کے بیچ پرہان منتری نریند مودی اور جس بات کا ذکر پرہان منتری کر رہے تھے کہ ان کا من ابھی صرف اور صرف ان ویگیانکوں کے بیچ جانا ہے ان سے ملاقات کرنے کا ہے تو وہ گھڑی آگئی ہے جب پرہان منتری ان تمام ویگیانکوں کے بیچ موجود ہیں اور پھولوں کا گلدستہ دے کر اسروں کے جو پرمک ہیں ڈاکٹر ایس سومنات انہوں نے سواگت کیا پرحان منطری کا اور وہ آئس ٹریک میں پرحان منطری پہنچ چکے ہیں آئس ٹریک کے تمام ویگیانک جو اس مشن سے جڑے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ اسروں کے کچھ پروپرمک بھی اس طوران ہم دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ سب موجود ہیں اور پرحان منطری بدھائیاں دیتے ہوئے ڈاکٹر ایس سومنات کو اور تمام ویگیانکوں کو بھی یہ ایک بہت بڑی اپلپتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت نے وہ کر دکھایا ہے جو پوری دنیا چاہ رہی تھی بڑے بڑے دیش چاہ رہے تھے اور اس مشن کی سفلتہ سے کچھ دن پہلے ہی روس کی طرف سے بھی اسی جگہ پہ ساؤتھ پول پہ بھی لونہ ٹوئنٹی فائی مشن بھیجا گیا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پایا لیکن بھارت نے بہت کم لگت میں ایک نشیت سمایہ عوضی میں اس مشن کو کامیاب کر کے دکھایا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا چندریان تھری مشن کامیاب ہو رہا تھا اس وقت پرحان منطری جوہنس برگ میں تھے اور پرحان منطری خود بھی ورچولی اس پورے کاریکرم میں شامل ہوئے تھے انہوں نے اس وقت بھی ویگیانکوں کو سمبوتیت کیا تھا اور آج جبکہ وہ دکھشن افریقہ میں برکس اور گریس کی اپنی دو دیشوں کی سفل یاترہ کے بعد جب پہنچے تو بجائے دلی آنے کے وہ سیدھے بینگلورو پہنچے بینگلورو میں ائرپورٹ پر انہوں نے وہاں موجود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو سمبوتیت کیا بہت سنگشپت باتیں انہوں نے وہاں رکھی انہوں نے کہا کہ میں یہاں اپنی باتیں اس لیے زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ میرا من ان ویگیانکوں سے ملنے کے لیے آتر ہو رہا ہے میں وہاں جا کے ان سے ملوں گا ان سے باتیں کروں گا ان کے عربوں کو آتمسات کروں گا ساجہ کروں گا اور یہ تصویریں پرہان منتری کی وہ تصویریں جب تمام ویگیانکوں کے بیچ اس وقت پرہان منتری موجود ہیں ہم جانتے ہیں کہ چندیان تری مشن کے ذریعے بھارت نے دنیا میں اتحاس رچ دیا ہے اور اس وقت پرہان منتری اسو پریسر میں اس تھے جو ٹیلی میٹری ٹریکنگ اور کمانڈ نیٹورک سنٹر ہے اس وقت پرہان منتری وہاں پہ موجود ہیں ہماری سہیوگی آئیشہ لگاتار ٹریک کر رہی ہیں اس پورے کارکرم کو آئیشہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ تمام ویگیانکوں کے بیچ جو کی اس پورے مشن میں لگے ہوئے تھے ان کے بیچ پرہان منتری ہیں ان کے چہرے پر کافی خوشی اور کافی سنتوش دکھ رہا ہے اور سادھ سادھ تمام ویگیانک بھی کافی خوش نظر آ رہے ہیں اپنے بیچ پی ایم کو پا کر جی ہاں بالکل پرہان منتری نیرندر موڈی نے جس طرح سے ہمیشہ سے ویگیانکوں کے حوصلہ افضائی کی ہے ان کا منوبل بڑھایا ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ پرہان منتری کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے اور چندریان کی سوپ لینڈنگ کے ذری انہوں نے ثابت کر دیا کہ دیش کے پرہان منتری جب اس طرح سے ویگیانکوں کا حوصلہ یا منوبل بڑھاتے ہیں تو کس طرح سے ویگیانک اس طرح کے جو سوپ لینڈنگ جیسی کامیابی اور یہ آئیشہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ یہ جو پرگیان روور ہے وہ جس ٹریک کے ذریعے نیچے اترا اس کے بارے میں بھی اس رو کے پرمک اور جو سولر پینل سے ان کے بارے میں سمجھا رہے ہیں جی جی بالکل یہی وہ سب سے دلچسپ موڑ ہے پورے مشن کا تیم جب لینڈر بکرم چاند کی ستہ پر اترا اور اس کی دھائی گھنٹے کے بعد روور پرگیان جو ہے اس ریم سے نیچے اترتا ہے اور پھر چاند کی ستہ کی سیر کر رہا ہے دیکھیں روور جو ہے اس طرح میں چاند پر خریب ایک سنٹی میٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے رینگتے ہوئے چل رہا ہے یہ مان کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو دھیمی چال ہے وہ خریب پانچ سو میٹر تک چلے گا لینڈر سے لینڈر کے ساتھ سمپرک بنا کے رکھتے ہوئے اور خاص بات یہ بھی ہے کہ روور اب کچھ ہی دوری پر جانے کے بعد وہ لینڈر کے تصویریں بھی کیسے گا دیکھیں لینڈر کی تصویر کیسنے کے لئے روور کو آگے بڑھنا ہوگا اور روور میں جو پیلوز لگے ہیں یہ تمام پیلوز جو ہے بشیش ایکپریمنٹ بھی تائے کریں گے جس کے ذریعے لونال سرپیس اور چاند پر جو بھوکم جیسے ایکٹیوٹیز ہیں سسمیک ایکٹیوٹیز سے کہلاتی ہیں یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہیں چاند کے جو رہستے ہیں اور چاند پر جو کوئل ہے جو مٹی ہے اس کا کمپوزیشن کیا ہے یہ تمام چیزیں روور پرگیان میں لگے بیلوز کے ذریعے پتہ لگیں گے اور جتنے بھی گہرے رہستے ہیں چاند پر روور اور وکرم لینڈر مل کر اس رہستے سے پردہ اٹھائیں گے اور بھارت کے جو بھگیانک ہیں اس رو کے بھگیانک اس پورے ڈیٹا کو انیلائز کریں گے کہ پورے چودہ دن کی یہ سٹڈی ہے اور چودہ دن کے بعد چاند پر جو ہے ایک دن ختم ہو جاتا ہے دھرتی پر چودہ دن تو چاند کا ایک دن ہوتا ہے تو چودہ دن تک بھگیانک لگاتار اس مشن میں ڈیٹا چٹاتے رہیں گے انیلائز کرتے رہیں گے تو یہ اس سمیں اس رو کے بھگیانک یہیں دلچسپ حصہ جو اس مشن کا ہے ریمپ سے کیسے پرگیان کو اتارا گیا کیسے پرگیان تسبیریں کیس کر بھیجتا رہا اور لینڈر بکرم جو ہے اترتے ہی چاند کے فتح پر اترتے ہی پہلی تسبیریں بھیجا تھا جہاں سے وہ جس جگہ پر وہ اترا تھا اس کی پہلی تسبیریں بھیجا خاص بات یہ بھی ہے اسیم کہ بکرم کا نام جو ہے اس رو کے سلسطہ پر ڈاکٹر وکرم سہرہ بھائی کے نام پر رکھا گیا ہے اور آج ڈاکٹر وکرم سہرہ بھائی نے جو سپنا دیکھا تھا بھارت کو پیت پیتر میں ایک مائلسٹون ایک اچائی پر پہنچا رہے ہیں کہ وہ اس رو کے بھگیانک آج اسے سفلتا پوروک کر کر دکھا رہے ہیں اور رہی بار تی ٹوینٹی کی جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے پردان منتری نرینڈر موڈی نے بھارت کی عدیشتہ میں تی ٹوینٹی کا جو موٹو ہے وستودہیوہ کٹم بکم اس کو انگریزی میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو ون ارد ون فیملی اور اس کے ساتھ ون سپیس بھی جوڑ دیا ہے یعنی ایک دھرتی ایک کٹم اور ایک سپیس کشیتر ایک انترکش یعنی انترکش بھی وہ شیتر اب اس پورے موٹو کے ساتھ جڑ گیا ہے کیونکہ انترکش تکنولوجی مانفتہ کی انترکش کی لیے وکاس کے لیے ہر دیش کے وکاس کے لیے نہ کیول بھارت بلکہ جو دوسرے دیش ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ انترکش کی ٹیکنولوجی جو ہے اس کا رکعمال کرتے ہیں دیکھیں دھر مطری نریندر موڈی پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح سے نیوگیشن سیٹیلائٹ پر نظر بنائے رہا کہ جس طرح سے بھارت نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر ایک سائکلوز آتے ہو یہ سیٹیلائٹ کے ڈیٹا کے ذریعے پہلے الڈ پھوشید ہوتا ہے اور اس میں کم سے کم جانمال کا نقصان ہو رہا ہے یہ جو ہے پچھلے نو یا دس سال میں ہم اگر دیکھیں تو اسرو نے اس ٹیکنالوجی کو ویڈر مانیٹرنگ ٹیکنالوجی اور جو ڈیزاسٹر وارننگ کی ٹیکنالوجی ہے اس کو بھرپور ڈیولپ کیا ہے جو بھارت نے درشایا ہے کہ کیسے بیپر جوئی توفان کے دوران بھی کم سے کم جانمال کا نقصان ہو اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس اس طرح کے سائکلوز اس طرح کے ڈیزاسٹر سے بچے اور یہ جو ٹیلی میڈیشن کی بات کہیں ٹیلی ایڈیوکیشن کی بات کہیں یہ تمام چیزیں اس سپیس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے اور ایک کی بعد ایک جو سیٹلائٹ بھارت لانچ کر رہا ہے اس کے ذریعے یہ اس کے ذریعے پردھان منتظر موڈی وکاس کو جو دیشا دیتے ہیں اس میں بھارت سپیس ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر رہا ہے بلکل آئیسے میں آئیشہ چندلیان تھری کی سفلتا کے بعد جب اس دن پرموک اس دن پریس کو سمدیت بھی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگلا مشن ہمارا سوری کا ہے اس پر کام کرنے کا اس کے بعد ہم دوسرے پلانیٹ شکر گرہ اس پر بھی جائیں گے تو یہ لگاتار جو اسروں اپنا قدم آگے بڑھاتے جا رہا ہے اس میں پرہان منتری کا سپورٹ دنوں کے بعد آدیتیا مشن لانچ ہوگا اور یہ بہت بڑا مشن ہے کیونکہ اس مشن کے بھارت ان تمام علاقوں کا جائزہ لے گا سورت کے آس پاس اور اس کی سٹیڈی کرے گا اس کا دھیان کرے گا جو ڈیٹا بھارت جٹائے گا یہ بھی چاند سورت کے رہسیوں سے پردہ اٹھائے گا اور خاص بات یہ ہے کہ گگنیان مشن جو پردھان منتری نریندر موڈی نے نریندر موڈی کے دل کے سب سے خریب ہے جو مانو مشن ہے مانو کو سپیس میں بھیجنے کا مشن ہے یہ مشن پردھان منتری کے لیے بہت ہی دل کے خریب ہے اور پردھان کچھ حد تک اس کی ڈیٹ لائن جو ہے اسے بدلنی پڑی ہے لیکن اس بھائی گانی کو اس بات کا بشواس ہے کہ اسے اگلے سال تک یہ مشن جو ہے یہ بھی تیار ہو جائے گا اور بھارت اپنی تکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے پہلا بھارتی سپیس میں پہنچے گا دیکھیں راکیش شرما جو ہے وہ بھارت کے استرناوٹ تھے لیکن جو بلکل یہ لائیو تصویر ہم دیکھ پا رہے ہیں پہنچ چکے ہیں ہم ان تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں سبھی لوگ تعلی بجا کر پہنچ سواغت کرتے ہوئے اور پہنچ ان ویڈیان کو کے بیٹ یہ ہی تصویر اور انہی کھنوں کا انہی پلوں کا پہنچ کو بھی انتظار تھا اور ویڈیانکوں کو بھی انتظار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ محلہ ویڈیانک بھی اس دوران وہاں موجود ہیں اور ان تمام ویڈیانکوں کے بیچے لائیو تصویریں ہیں بینگ دیرو سے ٹیلومیٹری کے Rid Droじے lassen ڈیانک ڈیانک موسیقی موسیقی You promised us that you will come and meet us on that day and you are here and thank you so much for your gracious presence today amongst us and we, today we look forward to your words of wisdom your vision, your expectation from us and for all those words we are at a ears to you Honorable Pradhanamandirji aapko mera swagat isro may a control center meet. Thank you sir Aplausos 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 So we are seeing the ramp being deployed now this is animation we will see the real next next solar panel of the ramp of the rover again opens then it establishes communication with the lander yeah then it slowly comes out now the rover has already moved 12 meters so we will see the on board camera visuals so this is the camera mounted on the side just before the ramp deployment so the what you are seeing is the deployment of the ramp ramp with the rover mounted on that the solar panel of the rover is deployed already and it is getting released and moving towards the moon sir so this images take a lot of time to come to earth because data rate and processing so now this is the early morning image of today morning the rover is almost out of the field of view it will turn in the day today and look at the lander and take more pictures thank you thank you موسیقی 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 آپ سبھی کے بھی جا کر آج ایک الگ ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں شاید ایسی خوشی موسیقی بہت ری رو کے جنوں پہ جب تن من خوشیوں سے بھر گئے آپ اور بیکتی کے جیون میں کئی بار ایسی گھٹنا گرتی ہے کہ وہ بے سبری حاوی ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی گریش کا کارکم تھا تو وہاں چلا گیا موسیقی 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 جلد سے جلد آپکے درشن کرنا چاہتا تھا آپ سب کو سیلیٹ کرنا چاہتا تھا سیلیٹ آپ کے پریشن کو سیلیٹ آپ کے دھائریا کو سیلیٹ آپ کی لگن کو سیلیٹ آپ کی جیورتہ کو سیلیٹ آپ کے جدبے کو آپ دیش کو جس اونچائی پر لے کر گئے ہیں یہ کوئی سادھارن سفلتا نہیں ہے یہ اننت انتریچ میں بھارت کے بیجیانک سامرت کا سنگھناد ہے اینڈیا 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 ساioso اینڈیا ہم وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا تھا ہم نے وہ کیا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا یہ آج کا بھارت ہے نربھک بھارت ججارو بھارت یہ وہ بھارت ہے جو نیا سوچتا ہے نئے طریقے سے سوچتا ہے جو ڈارک جون میں جا کر بھی دنیا میں روشنی کی کرن پھیلا دیتا ہے 21 صدی میں یہی بھارت دنیا کی بڑی بڑی سمسیوں کا سمادھان کرے گا میری آنکھوں کے سامنے 23 اگس کا وہ دن وہ ایک ایک سیکنڈ بھار بھار گھوم رہا ہے جب تچ ڈاؤن کنفرم ہوا تو جس طرح یہاں اسرو سینٹر میں پھرے دیش میں لوگ اچھل پڑے وہ درش کون بھول سکتا ہے کچھ مرتیاں امر ہو جاتی ہے وہ پل امر ہو گیا وہ پل اس صدی کے سب سے پریرنا دائی کشنوں میں سے ایک ہے ہر بھارتیوں کو لگ رہا تھا کہ یہ وجہیں اس کی اپنی ہے خود محسوس کرتا تھا ہر بھارتیوں کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خود ایک بڑے اگزام میں پاس ہو گیا ہے آج بھی بدھائیاں دی جا رہی ہیں سندے سے دی جا رہے ہیں اور یہ سب ممکن بنایا ہے آپ سب نے آپ نے ممکن بنایا ہے میں آپ سب کا جتنا گنگان کروں وہ کم ہے ہے میں آپ کی جتنی سرانہ کروں وہ کم ہے ہے بکرم بکرم کا دیکھنے بھارت تکنالوجی کا اور ہمارے سائی ہم ہمارا مدد مدد کرے گا آپ کی سفلتہ میں ایک بار سب سب ویجیانکوں کو تکنیشن انجینئر اور چندریان مہا بھیان سب سدشتوں کو بدھائی دیتا میرے پریوار جانوں آپ جانتے ہیں کہ سپیس میشنز کو ایک نام دی جانے کی بیجیانک پرمپرا ہے چندرمہ کے جس حصے پر ہمارا چندریان اترا ہے بھارت نے اس تھان کے بھی نام کرن کا فیصلہ لیا ہے جس تھان پر چندریان نام تھری کا بون لینڈر اترا ہے اب اس پوائنٹ کو اب اس پوائنٹ کو شیو شکتی کی ہمارا کا ہم 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 من کرتب کرتے ہیں بی بیچار دنیواری ہم 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 مہ ہم 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 م م ہیں مت ہم 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 مانوتہ کے کلیان کے لیے ہی کرنا ہے مانوتہ کا کلیان یہی ہمارا سپریم کمیٹمنٹ ہے ساتھیوں ایک اور نام کرن کافی سمجھ سے لنبیت ہے چار سال پہلے جب چندریاں ٹو چندرما کے پاس تک پہنچا تھا جہاں اس کے پدچن پڑے تھے تب یہ پرستاو تھا کہ اس تھان کا نام تائک کیا جائے لیکن ان پریشتیوں میں نرنے لینے کے ستھان پر ہم نے پران لیا کہ جب چندریاں ٹو سفلتا پوروک چاند پر پہنچے گا تب ہم دونوں پوائنٹ کا نام ایک ساتھ رکھیں گے اور آج مجھے لگتا ہے کہ جب ہر گھر تیرنگا ہے جب ہر من تیرنگا ہے اور چاند پر بھی ترنگا ہے تو تیرنگا کے سوائے چندریاں ٹو سے جڑے اس تھان کو اور کیا نام دیا جا سکتا ہے اس لیے چندرما کے جو ستھان پر چندریاں ٹو نے اپنے پدچن چھوڑے ہیں وہ پوائنٹ اب تیرنگا کہلائے گا یہ تیرنگا پوائنٹ بھارت کے ہر پریاناس کی پریڑنا بنے گا یہ تیرنگا پوائنٹ ہمیں سیکھ دے گا کہ کوئی بھی بفلتہ آخری نہیں ہوتی اگر درڑ اچھا شکتی ہو تو سفلتہ مل کر کے ہی رہتی ہے یعنی میں پھر دورا رہا ہوں چندریاں ٹو کے پدچن جہاں ہے وہ ستھان آج سے تیرنگا پوائنٹ کہلائے گا اور جہاں پر چندریاں ٹری کا مون لینڈر پہنچا ہے وہ ستھان آج سے شیو شکتی پوائنٹ کہلائے گا ساتھیوں آج بھارت دنیا کا چوتھا ایسا دیش بن چکا ہے جس نے چندرما کی ستھ کو چھوا ہے یہ سفلتہ تب اور ادھک بڑی ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت نے اپنی یاطرہ کہاں سے شروع کی تھی ایک سمائے تھا جب بھارت کے پاس جروری تقنیک نہیں تھی سیوگ بھی نہیں تھا ہماری گنتی تھرڑ بڑ یعنی تھرڑ رو میں کھڑے دیشوں میں ہوتی تھی تھرڑ بڑ تھرڑ رو میں کھڑے ہوئے لوگوں میں ہوتی تھی وہاں سے نکل کر آج بھارت دنیا کی پانچ بھی سب سے بڑی ارث وابستہ بنا ہے آج پریڑ سے لے کر ٹیکنالوجی تک بھارت کی گنتی پہلی پنگتی یعنی فرسٹ رو میں کھڑے دیشوں میں ہو رہی ہے یعنی تھرڑ رو سے فرسٹ رو تک اس یاترہ میں اس رو اس رو جیسی سمسطانوں کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے آپ نے آج میکن انڈیا کو چاند تک پہنچا دیا ہے میرے پریبار لیکن آپ نے جو کیا ہے جو سادنہ کی ہے وہ دیش واسیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے بھارت کے دکشن حصے سے چندرما کے دکشنی درو تک چندریان کی یہ یاترہ آسان نہیں تھی مون لینڈر کی سافٹ لینڈنگ سونشت کرنے کے لیے ہمارے ویجیانکوں نے اس رو کی ریسرس فیسیلیٹی میں آرٹیفیشل مون تک بنا ڈالا اس آرٹیفیشل مون پر بکرم لینڈر کو الگ الگ طریقے سے سر فیس پر اتار کر اس کا ٹیسک کیا گیا تھا اب اتنے سارے ایکزام دے کر ہمارا مون لینڈر وہاں گیا ہے تو اسے سکسس ملنی ہی ملنی تھی ساتھیوں آج جب میں دیکھتا ہوں کہ بھارت کی یوہا پیڑی سائنس کو لے کر سپیس کو لے کر اینوویشن کو لے کر اتنی اینرڈی سے بھری ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ہمارے ایسے ہی سپیس میسنس کی سفلتہ ہے منگل آیان کی سفلتہ نے چندریان کی سفلتہ نے گگنیان کی تیاری نے دیش کی یوہا پیڑی کو ایک نیا مجات دے دیا ہے آج بھارت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جبان پر چندریان کا نام ہے آج بھارت کا ہر بچہ آپ بیجیانیکوں میں اپنا بھوش دیکھ رہا ہے اس لیے آپ کی اپلبدی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے چاند پر تیرنگا لہر آیا لیکن آپ نے ایک اور بڑی اپلبدی حاصل کی ہے اور وہ اپلبدی ہے بھارت کی پوری کی پوری پیڑی کو جاگرد کرنے کی اسے نئی ارجہ دینے کی آپ نے ایک پوری پیڑی پر اپنی سفلتہ کی گہری چھاپ چھوڑی ہے آپ سے کوئی بھی بچہ رات میں جب چندرمہ کو دیکھے گا تو اس کو بسواس ہوگا کہ جس حوصلے سے میرا دیش چاند پر پہنچا ہے وہی حوصلہ وہی ججبہ اس بچے کے بھیتر بھی ہے اس یوہ کے بھیتر بھی ہے آج آپ نے بھارت کے بچوں میں آکانک شاہوں کے جو بیج بوئے ہیں کل وہ بٹ برکش بنیں گے اور دوکسید بھارت کی نیو بنیں گے ہماری یوہ پیڑی کو نیرانتر پرنینہ ملتی رہے اس کے لیے ایک اور نینے لیا گیا ہے ہماری چندرماں پر ترنگا پھارایا اس دن کو اب ہندوستان نیشنل سپیس دے کے روپ میں منایا جائے گا ہماری سائنس ٹیکنالوجی اور انویشن کی سپیریٹ کو سیلیبریٹ کرے گا ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریریت کرتا رہے گا میرے پریوار جانو آپ بھی جانتے ہیں کہ سپیس سیکٹر کا جو سامرت ہے وہ سیٹلائٹ لانچ کرنے یا انتریس کی خوش سے کہیں زیادہ بڑھا ہے سپیس سیکٹر کی ایک بہت بڑی طاقت ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ ہے ease of living اور ease of governance آج دیش میں سپیس اپلیکیشنز کو governance کے ہر پہلو سے جوڑنے کے دشاں میں بہت بڑا کام ہوا ہے آپ لوگوں نے جب مجھے پردان منتری کے روپ میں کام قردائی تو دیا تو پردان منتری بندے کے بعد میں نے بھارت سرکار کے جوائنٹ سیکریٹری لیول کے آفیسرز کی سپیس سائنٹس کے ساتھ ایک ورکشاپ کروائی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ governance میں شاشن ویوستہ میں ٹرانس پرنسی لانے میں سپیس سیکٹر کی طاقت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیسے کرے تب کیران جی شاید ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتے تھے اسی کا نتیجہ تھا جب دیش نے سوچھ بھارت احبیان شروع کیا سوچالائوں کا نرمان شروع کیا کروڑوں گھروں کو بنانے کا بھیان چلایا تو ان سب کے مونیٹرنگ کے لیے اس کی پرگتی کے لیے سپیس سائنٹس نے بہت مدد کی آج دیش میں دور دراج کے علیکے میں ایجوکیشن کومیونکیشن اور ہیلت سرویسز پہنچانے میں سپیس سیکٹر کی بہت بڑی بھومی کا ہے ان دنوں آجادی کے امرت مہت سوکہ نمیت جو جیلے جیلے میں امرت سروبر بن رہے ہیں اس کا بھی ٹیگنگ اس کے بھی مونیٹرنگ سپیس کے دوارا ہی ہو رہی ہے بینہ سپیس ٹیکنولوجی کے ہم ٹیلی میڈیسین اور ٹیلی ایجوکیشن کی کلپنا تک نہیں کر سکتے سپیس سائنس نے دیش کے ریسورسز کے اپٹیمم یوڈیلائیزیشن میں بھی بہت مدد کی ہے ہمارے دیش کے اگریکلچر سیکٹر کو طاقت دیرے میں موسم کا انمان لگا رہے میں سپیس سیکٹر جو مدد کرتا ہے وہ دیش کا ہر کسان جانتا ہے آج وہ دیکھ لیتا ہے اپنے موبائل پر اگلے سپتہ موسم کا کیا حال ہے دیش کے کروڑوں مچھواروں کو آج ناوک سسٹم سے جو سٹک جانکاری مل رہی ہے وہ بھی آپ ہی کی دین ہے آج جب دیش میں بار آتی ہے کوئی پراکروتک آپدہ آتی ہے بھوکم پاتا ہے تو حالات کی گمبیرتا کا پتہ لگانے میں آپ سب سے پہلے آگے آتے ہیں جب سائیکلون آتا ہے تو ہماری سیٹلائٹس اس کا سارا روٹ بتاتی ہے ساری ٹائمنگ بتاتی ہے اور لوگوں کی جان بھی بچتی ہے سمپتی بھی بچتی ہے اور صرف سائیکلون کے کان جو سمپتی بچتی ہے نا اس کا اگر جوڑ لگا دے تو آج سپیس کا جو خرچہ ہے اس سے وہ زیادہ ہو جاتا تھا ہمارے پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کا آدھار بھی سپیس ٹیکنولوجی ہے اور آج دنیا بھارت کے گتی شکتی پلیٹ فرم کا ادھیان کر رہی ہے کہ پلاننگ اور مینجمنٹ میں یہ پلیٹ فرم کتنا اپیوگی ہو سکتا ہے اس سے پروژیکٹس کی پلاننگ، ایجگویشن اور مونیٹرنگ میں کافی مدد مل رہی ہے سمائے کے ساتھ بڑھتا ہوا سپیس اپلیکیشن کا یہ دائرہ ہمارے یوںوں کے لیے اوپرچنیٹریز بھی بڑھا رہا ہے اوثر بڑھا رہا ہے اور اس لیے آج میں ایک سجھاؤ بھی دینا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ کے یہاں سے جو ریٹائیڈ لوگ ہیں بے اس میں کافی مدد کر سکتے ہیں اب یہ مد بولیے گا کہ اتنی سویے سویے موڈی جی یہاں آئے ہیں اور کچھ کام بھی دے کر کے جا رہے ہیں ساتھیوں میں چاہوں گا کہ اس رو کیندر سرکار کے بیبین منترالے اور راج سرکاریں مل کر گورننس میں سپیس ٹیکنولوجی پر ایک نیشنل ہیکی تھون کا آئیوجن کریں اس ہیکی تھون میں جادہ سے جادہ یوہ جادہ سے جادہ یونیورسٹی جادہ سے جادہ نوجوان وہ شامیل ہو جڑے مجھے بشواس ہیں یہ نیشنل ہیکی تھون ہماری گورننس کو اور پربابی بناے گا دیش واسیوں کو موڑن سولیشنس دے گا اور ساتھیوں آپ کے علاوہ میں اپنی یوہ پیڈی کو ایک اور ٹاس الگ سے دینا چاہتا ہوں اور ہمبرگ کی دیبینہ بچوں کو کام کرنے کم بجانی آتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت وہ دیش ہے جس نے ہجاروں ورش پوروہی دھرتی کے بہار انترکش میں دیکھنا شروع کر دیا تھا ہمارے ہاں صدیوں پہلے انساندھان پرمپرا کے آریا بھٹ برمگوپت ورامیر اور بھاسکر آچاری جیسے رشی منیشی ہوئے تھے جب دھرتی کے آکار کو لے کر بھرم تھا تب آریا بھٹ نے اپنے مہانگرنت آریا بھٹیوں میں دھرتی کے گولاکار ہونے کے بارے میں بستار سے لکھا تھا انہوں نے ایکسس پر پروتھوی کی روٹیشن اور اس کی پریگی کی گڑنا بھی لکھ دی تھی اسی طرح سوریہ سدھانت سوریہ سدھانت جیسے گرنتوں میں بھی کہا گیا ہے سروت رائیو مہی گولے سروت رائیو مہی گولے سوستانم اوپری ستھیتم منینتے کھے یتو گولس تشک و اردوام و وادہ ارخات پروتھوی پر کچھ لوگ اپنی جگہ کو سب سے اوپر مامتے ہیں لیکن یہ گولاکار پروتھو تو آکاس میں ستھیت ہے اس میں اوپر اور نیچے کیا ہو سکتا ہے یہ اس سمجھ لکھا گیا تھا یہ تو میں نے صرف ایک شلوگ بات بتایا ہے ایسی انگینت رچنائیں ہمارے پوروجوں نے لکھی ہوئی ہیں سوریا چندرما اور پروتھوی کے ایک دوسرے کے بیچ میں آنے سے گرہن کی جانکاری ہمارے کتنے ہی گرنتوں میں لکھی ہوئی پائی جاتی ہے پروتھوی کے علاوہ انگیت گرہوں کے آکار کی گرنائے ان کے مومنٹ سے جڑی جانکاری بھی ہمارے پراجین گرنتوں میں ملتی ہے ہم نے گرہوں اور گرہوں کی گتی کو لے کر اتنا سکشم گرنائے کرنے کی وہ قابیلیت حاصل کی تھی کہ ہمارے ہاں سینکڑوں ورش آگے کے پنچانگ یعنی کیلینڈرز بنائے جاتے تھے اس لیے میں اس سے جڑا ایک ٹاسک اپنی نئی پیڑی کو دینا چاہتا ہوں سکول کالیج کے بچوں کو دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بھارت کے سانسطروں میں جو خگولی سترہ ہے انہیں scientifically prove کرنے کے لیے نئے سیرے سے ان کے ادھیان کے لیے نئی پیڑی آگے آئیں یہ ہماری براسط کے لیے بھی ضروری ہے اور بیجیان کے لیے بھی ضروری ہے آج جو سکول کے کالیج کے یونیورسٹیٹس کے سٹوڈنٹس ہیں ریسرکرس ہیں ان پر ایک طرح سے یہ دوہرہ دائیتو ہے بھارت کے پاس بیجیان کے گیان کا جو خجانہ ہے وہ وہ گنامی کے لمبے کالکھن میں دب گیا ہے چھپ گیا ہے آجادی کے امرت کال میں ہمیں اس کھجانے کو بھی کھنگالنا اس پر ریسرچ کرنی ہے اور دنیا کو بھی بتانا دوسرا دائیتو یہ ہماری یوہ پیڑی کو آج کے آدھونک بیجیان آدھونک ٹیکلالوجی کو نئے آیام دینے ہیں سمندر کی گھرائیوں سے لے کر آسمان کی اونچائی تک آسمان کی اونچائی سے لے کر انتریخ کی گہرائی تک آپ کے لیے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے آپ ڈیپ ارث کو بھی دیکھئے اور ساتھ ہی ڈیپ سی کو بھی ایکسپلور کریے آپ ڈیپ جنریشن کمپیٹر بنائیے اور ساتھ ہی جینیٹیک انجینیرنگ میں بھی اپنا سکھا جمائیے بھارت میں آپ کے لیے نئی سمبھاونوں کے دوار لگاتار کھل رہے ہیں 21 صدی کے اس کالخن میں جو دیش سائنس اور ٹیکنولوجی میں بڑت بنا لے جائے گا وہ دیش سب سے آگے بڑھ جائے گا ساتھ ہوں آج بڑے بڑے ایکسپرس کہہ رہے ہیں کہ اگلے کچھ ورشوں میں بھارت کی سپیس انڈسٹری ایک بلین ڈالر سے بڑھ کر سکسٹین بلین ڈالر کی ہو جائے گی سرکار بھی اس بات کی گمبیرتہ کو سمجھتے ہوئے سپیس سیکٹر میں لگاتار ریفارم کر رہی ہے ہمارے یوہا بھی کمر کس کر تیار ہے آپ کو جان کر سخت ہوگا کہ پچھلے چار سال میں سپیس سیکٹر میں کام کرنے والے سٹارٹ اپ کی سنخیہ چار سے بڑھ کر قریب قریب ڈیڑھ ڈیڑھ سو ہو گئی ہیں ہم کلپ میشن محنت ڈیڑھ 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 کامڑائیں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ڈیڑھ شکریہ 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 شکریہ